بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے وہاں پہ مسائب میں گھرے ہوئے لوگ دیکھے جس قدر زندگیاں ان کی عجیب سے پیرائے پہ چل رہی ہیں وہ پانی جس کے اندر جانور بھی مرے ہوئے ہیں انسانی لاشیں بھی اس کے اندر تھیں اور زہریل ناغ حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی اسی پانی میں اور پھر علمیہ یہ کہ اگر کوئی گھر تھوڑے سے اونچے ہیں تو وہ جب پانی پینے کا استعمال کرنے کے لیے ہینڈ پمپ سے یا دوسرا پانی تو وہی غلازت بھرا پانی وہ پینے پہ مجبور ہیں جانوروں کو بزرگ خواتین کو عزت و عفت ماب ماں و بہنوں و بیٹیوں کو بزرگوں کو بچوں کو میں نے جانوروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا پھر اس سے بڑا علمیہ یہ کہ آئندہ آنے والے دنوں میں نہ جانے یہ بہران کیا شدت اختیار کرے گا اللہ ماف کرے ہم سب کو لیکن جو فصلے ہیں تباہ ہو چکی ہیں اور خرشید شاہ صاحب سکر میں مجھے یہ کہہ رہے تھے گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ رمضان میں تو پاؤ خجور بھی نہیں ملے گی پاکستان کی بلوچستان اور سندھ کی جو صورتحال ہے کماد تھے گناہ تھا وہ بھی ضائع ختم اس کے ساتھ جتنے بھی دیگر کھانے پینے کی اشیاں ہیں جو جس کے حوالے سے ہماری یہ زمین بڑی زرخیص کہلاتی ہے لیکن وہاں پہ پانی ہی پانی ہے بیماریاں پھوٹیں گی خواتین کے ایشوز اپنی جگہ بچوں کی انٹی الرجی کا معاملہ اپنی جگہ اور سائبان میسر نہیں ہے ٹینٹ نہیں ہے پھر وہاں کی خواتین جو باپردہ ہیں وہ آ کے ہاتھ اس طرح سے پھیلا نہیں سکتیں اور بچے آ نہیں سکتے بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جن میں کشتی اور بوٹ کے ذریعے ہی جانا پڑتا ہے وہ سڑک پہ آ نہیں پاتے وہاں سامان اس طرح سے پہنچ نہیں پاتا اور پھر اس میں یہ افسوس صد افسوس کہ اس میں دہاری باز اور بحروپیے وہ مسلسل کھڑے ہیں دہاری لگانے کے لئے اور اگین اگین ان کی کوشش ہے کہ وہ سارا مال اکٹھا ہو جائے ہم نے افسوسناک چیزیں یہ بھی سنی کہ بہت سارے ٹرک جو گئے ان کو خرادیہ کے پاس بیچ دیا وہ پکڑے گئے پولیس نے گرفتار بھی کیا پھر اس میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں جن ایریاز کا جو ذکر کر چکا ہوں میں جب پونسہ پہنچتا ہوں تو وہاں کے رکن سبائی اسمبلی اور وہ جو پلس ہوتے تھے وہ نظر نہیں آئے لوگوں نے واویلہ مچایا دہائیاں دیں ہاں مجھے روجہان میں جا کے دوست محمد مزاری اور ریاض مزاری ملے اور سکھر میں جناب خرشید شاہ صاحب وہ مسلسل صبح سے لے کے رات دو تین بجے تک وہ مسروب بھی ہیں مدد کے حوالے سے پلاننگ کے حوالے سے اس پہ بس انہا للہ و انہا علیہ راجعون کہا جا سکتا ہے اور میرا پرسنلی یہ خیال ہے کہ جو جو میں دیکھ کے آیا ہوں وہ شاید ٹراما اس سے میں نکل نہ پاؤں ایک عرصہ اسی طرح جس طرح احمد پر شرکیہ میں گیا جب آئل ٹینکر کا حاصل ہوا تو آج تک وہ آگ سے جھلسے ہوئے اور کچھ تو غائب ہی ہو گئے آگ نے انہیں دبوچ لیا اور وہ غائب ہی ہو گئے انسانی راک پہ کھڑے ہو کے میں پروگرام کرتا رہا وہ ابھی میرے ذہن سے نہیں نکلا کہ یہ سلاب جو جان لیوہ ثابت ہوا نقصان کتنا ہی ہو گیا پھر اوپر سے سیاست بھی تیزی سے ہم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کچھ شخصیات کو اور سابق وزیراعظم کو جلسے پہ جلسہ الزام پہ الزام گالی پہ گالی تبرہ پہ تبرہ یہ موقع نہیں تھا پانچ سو کروڑ کہا گیا ہم نے کٹھے کر لی ہیں ساڑھے تین کروڑ بھی اگر لوگ متاثر ہوئے ہیں تو ایک کروڑ چھے سٹھ لاکھ ہر بندے کو مل جانا چاہیے بلکہ کروڑ کروڑ ہی دے دیں باقی قومی خزانے میں جمع ہو سکتے ہیں انہی موضوعات پہ بات کریں کہ دل بہت دکھی ہے اور جو میں دیکھ کے آیا ہوں وہ کسی نے پوچھا تھا نا حضرت امام زہر اللہ عبدین سے کہ آپ جب پانی کو دیکھتے ہیں تو آپ رونے کیوں لگ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ تُو نَدِدِي آنچِ دیدم برلبِ نَحْرِ فُرَات میں وہ دیکھ کے آیا ہوں اور دل بہت مغموم ہے اسی پہ بات کریں گے بات کرنی ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے کہ خدمت کیجئے اور صاف ستر انداز میں کیجئے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں پیپلز پارٹی سے تعلق ہے محترمہ سینیٹر ساہر کامران بہت شکریہ آپ کے آنے کا مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنماء جناب شکیل آوان بہت شکریہ آوان صاحب آپ کے آنے کا فون لائن پہ بھی کوشش کریں گے مختلف شخصیات کو لیں کہ ان کے علاقوں کا احوال جان سکیں سینیٹر صاحبہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس حالانکہ میرا کامی الفاظ بنانا ہے لیکن بعض دفعہ انسان جو ہے نا وہ سکتے میں آ جاتا ہے اس موقع پر سیاست وہ زیادہ ضروری ہے یا انسانیت دیکھیں جواد شاید صاحب آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ اے میں اے ایک بھی ہیں میرا تعلق سین کے علاقے سانگر میں سنجھوڑوں سے ہے اور آپ جو ذکر کر رہے ہیں بالکل چھے چھے فٹ پانی کھڑا ہے اور پانی سے جس قسم کے امراض پھیل رہے ہیں جس طرح کیسے چار دیواری اور پردے کا ایک احترام ہے وہ نہیں رہا کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ خواتین جو ہے امیلکل خواتین جو ہیں وہ نہیں آتی ہیں سامنے اس طریقے سے تو آپ وہ دیکھیں پھر گھر جو ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں فصلیں آپ بات کر رہے تھے کہ کمات کی پاکستان کی جو زرائی ملک ہے اور ایگری کلچر جو ہے بیکپون ہے ہماری اکانومی کی آپ کی کپاس کی کاشت تقریباً ہنڈرڈ پرسنٹ تباہ ہو گئی آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی ایکسپورٹ بری طرح سفر کریں گی صرف یہی نہیں اس کے علاوہ سبزیاں اس کے علاوہ باقی فصلیں یعنی اگر میں دیکھ رہی تھی کہ کپاس جو ہے وہ ساڑھے چار فوٹ یا پانچ فوٹ تھی تو چھے چھے فوٹ پانی کھاڑا ہے اور ایک سمندر ہے جو آپ وارٹر ڈرینز کہتے ہیں جو وارٹر کورسز ہے وہ اور سب ایک لیویل پر ہے آپ جا نہیں سکتے راستہ نہیں ہے جو کوئی جو ٹوٹے پوٹے گھر ہے وہ بھی جو ہے ایسا رکھتا ہے کسی ایک چھوٹے سے جزیرے کے اندر لوگ محصور ہیں گھر ٹوٹ چکے ہیں اور جس طریقے کی طوفانی بارش ہوئی اور بہت سے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں میں ان کے لیے کہوں گی کہ دیکھیں ہماری فصلیں تھی ہمارے ہاری تھے ہمارا گاؤ تھا تو ہم تو روز کی بنیاد پر جو ہے وہ منٹر کر رہے تھے کہ ویڈا ایلرٹس کیا رہے ہیں کہیں پر اس طرح کی پرٹیکشن نہیں تھی کہ اس طرح کا مانسٹر مونسون ہوگا کہیں پر اس طرح کی ایک تو ابھی علمیاں ہے اور ایک علمیاں ایک ہمارے سامنے ہمارے سامنے ہے ایک ثریٹننگ صورتحال غزائی قلت کی صورت میں وبائی امراض کی صورت کے اندر ہماری یہ مہنگائی انفلیشن کی صورت میں اور جو ایک لوگوں کا لائیولی ہوت تباہ ہو گیا ہے مجھے بتائیں جنہوں نے گندم رکھی تھی کہ جی ہم کھائیں گے ان کی گندم تباہ ہو گئی جنہوں نے کوئی خان رکھی تھی وہ تباہ ہو گئی جن کے گھر کی احساسے تھے وہ تباہ ہو گئے وہ کدھر جائیں گے سینیٹر صاحبہ میں نے وہاں دیکھا کہ بھوسے کے جو وہ بنا کے رکھتے ہیں جانوروں کے لیے یا کچھ ہی لوگ جانور بھیک ہے دیکھیں بکریوں جو دیکھیں جو ایک چیز ہے جس ایسٹ کے اوپر سروائیف کرتے ہیں وہ مین آف سروائیول نہیں رہے تو یہ وقت تو تھا آپ نے جو بات کی سیاست کی میں کرنا نہیں چاہتی ہے ایسے موقع پہ مگر مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہ پڑھ رہا ہے کہ دیکھیں یہ وقت ہوتا ہے جب چیلنجز آتے ہیں کسی قوم کے اوپر تو قومی یکچیتی ہماری سٹرینٹ ہوتی ہے ہم جو ہے آفتوں کو روک تو نہیں سکتے مگر آفتوں کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کا مقاملہ قومی یکچیتی کے ساتھ کر سکتے ہیں دکھ بانڈ سکتے ہیں بعض دفعہ یہ کہتے ہیں نا کہ شاید ہم کچھ دے نہیں سکتے لیکن ایک آپ کا گلے سے لگانا بھی بڑی بات ہوتی ہے اگلے بندے کو ڈھارس ہوتی ہے مگر ایسے وقت میں قوم کو تقسیم کرنا یا نفرتیں پھیلانا میں سمجھتی ہوں اس چیز کو شاید کبھی معاف نہیں کیا جائے گا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قومی یکچیتی قومی سلامتی کا پہلا جز ہے تو جو بھی شخص معاشرے کے اندر انتشار پھیلائے تفریق پیدا کرے اور نفرتیں پیدا کرے وہ معافی کا حق دار نہیں ہے کیونکہ وہ ضرب لگا رہا ہے قومی سلامتی پہ شکیل آوان صاحب بہت کام بھی ہو رہا ہے definitely حکومت وقت کی ذمہ داری بھی ہے صوبائی حکومتوں کی بھی ہے وفا کی اور وزیراعظم جس طرح جا رہے ہیں ہر علاقے میں ہر حلقے میں even جہاں جہاں متاثر اور پھر آج تو بہت بڑا اعلان بھی انہوں نے کر دیا کہ یہ جو جو ہو رہا ہے اس کا audit بھی ہوگا ایک طرف میں جب توانسہ میں تھا تو مجھے اطلاع ملی وہاں کا اہم شخصیت وہ ڈپلی کمیشنر آفس میں وہ کہہ رہے تھے کہ فرن تو آ نہیں ہے جو بریج صحیح ہے ان میں بھی دراریں ڈروا دو میں نے میں ذمہ داری کے ساتھ یہ میں نے وہاں کھڑے ہو کے بھی یہ بات لائیو کہی تھی اس سیچویشن کیسے اخلاقاً بھی اور سیاستاً بھی کس طرح بہتری اکلائیں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو پڑا پڑا خواست کروں میں آپ سے تونسہ کیا آپ نے اینڈر میں ذکر کیا وہاں سے اب شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں گزارش ہے کہ ایک طرف ان کا صاحب کا حکومت کا وہ پرائم نیسٹر صاحب عزیز عظم اس کا کردار آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح جو ریاست مدینے کے نعرے لگاتا تھا اور وہ اقتدار کا کہتا تھا کہ میں نے پوری دنگی برطان یورپ میں گزار دی مجھے کیا لالچ تھی میرے پاس تو ایسی بڑا کچھ تھا آج اقتدار کی حوث نے اس شخص کی آنکھوں پر اس طرح پٹی باندھی ہے کہ اسے اس بات کی بھی تمیز نہیں ہے کہ آج جن ابھی بھی دعویدار ہے اس بات کا جب بات کرتے ہیں پی ٹی وی سے لے کر جیو سے لے کر بڑے بڑے چینلز میں تو کہتے ہیں شباز شریف تو ایک اسلامباد اور فیضہ باسیہ کے اسلام وہ شباز شریف کی غربلی نہیں ہے وہ کسی کی بزیادم ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں اور بعد بھی درستے پانچ صوبوں میں وہ حکومت کر رہا ہے اس وقت بلوشتان میں اگر کولیشن کر رہا ہے تو بانی چار میں پوری حکومت ان کی ہے اور جس شرم کا مقام ہے عمران خانس کی ٹیم کے لیے کہ جس بلوشت بلوشتان میں ان کے بات حکومت ہے وہاں پرمس پاکستان میاں شباز شریف جاتے ہیں اور وہاں بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی علاج سے لے کر وہاں لوگوں کو فل فور وہاں کی سڑکر گلیات سیدھی کرنے کے راستے سیدھے کرنے کے دس کروڑے موقع بھی دے کے آتے ہیں ایک علاقے میں صرف میں کہتا ہوں کہ یہ میں قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے وہ اس حد تک گمراہ نہ ہو کہ جو شخص یہ تقریر کر رہا ہوتا تو کہتا ہے کہ جو مجھے چھوڑ کر جائے گا وہ شرک کرے گا وہ مشرک رہا ہے چار سال اور آپ سے میں گزارش کروں کہ جزن جی سلاب آیا دیکھیں اس دن سے اس ملک کی خوشنصی بھی ہے قوم کو چاہیے کہ صرف آنکھیں کھول کے یہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان جو ہے نا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اس امتحان کے اندر ہمارے لیے ایک سبق ہے وہ سبق یہ ہے اس اندار کے اندر سبق ہے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آپ دیکھیں جزن سے سلاب آیا پہلے دن سے میاں شباز شریف سلاب کے پانی کے ساتھ دوڑ کر صرف اکیلے نہیں اپنی کابینہ کے ساتھ اور اپنے کلشنز کے ساتھ اور اپنی جس میں بزیر خارجہ بلاؤل بھٹو زرداری کا سریفرز کناہم آتا ہے پریمیسٹر صاحب کے بعد کہ دیکھیں مل کر ایک ایک شخص نہیں اگر پاکستان کا ماز پہ اپنی ذمہ داری لیے پرمیسٹر پاکستان نے لباہی تو دوسرے نے بینر ماز پر اپیلیں کر کے تو فرنس ریزنگ کی ایک سلسل شروع کیا دوسری طرح اس کو دیکھیں وہ پانچ سو کروڑ پہ ایک دو گھنٹے میں دعوی دار ہے کہ دو گھنٹے میں میں نے پانچ سو کروڑ کٹھا کر لیا اس پانچ سو کروڑ میں سے پانچ سو لاکھ بھی یاد ہے کسی کو پانچاس روے بھی دی ہیں اور ساتھ عرب کی ملک علیمہ جو میں نے شروع میں کہا اگر پانچ سو کروڑ ہیں تو ایک ایک کروڑ اگر سب کو دے دیں ساڑھے تین کروڑ کو تو پھر بھی بچ جاتے ہیں ڈیڑھ سو کروڑ میں آپ سینئر انکر پر سے نظر میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ اور میری بہن سہر بیٹھی ہیں سینئر 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 پولٹیشن ہے کہ قوم سے اپیل کریں قوم یہ آج ہمارے لیے سبق ہے کہ ایک چھوٹا شخص اگر جھوٹا ہے تو کیا دے میں جھوٹا ہوں ورنہ اس پانچ سو کروڑ کا صاحب دے پاگی تو جو پنکی نے اور جو فراغوگی نے وہ جو آپ نے ذکر کیا تونسا کا تونسا پہ کیا ہوتا آج سے پہلے وہ کیوں کہہ رہے ہیں درانے ڈال دو صحیح کہہ رہے نا انہوں نے سمجھو گا ابھی فراغوگی ہے نظام چڑھ رہا ہے ابھی پنکی پرام چڑھ رہا ہے ابھی پنکی پرام بند ہو گیا ہے نہیں وہ پی ایسے پنکی ہے تو پرویدلائی صاحب ہے نا اس وقت میں وہی کہا مزارش کی اب چیک ان بیلنس بھی ہے نا اب بیٹھا ہوگا اوپر شواز شیف انشاء اللہ میاں شواز شیف نے جیسے کہا نا آرڈٹ خالی پھر یہ نہیں ہوگا آرڈٹ ہے کہ آرڈٹ خالی فیڈل گورنمنٹ کا ہوگا آرڈٹ ہم دیکھیں ساری حکومتوں کا ہوگا ہم نے کے پی کے میں بھی جا کے اس سخص نے اس ملک کے پریمیر سر ساری حکومتوں کا ہوگا دس ارب رویہ کے پی کے میں دیا پندرہ ارب رویہ سندھ میں دیا اور اس اطلاع پنجاب میں دیا ہر سوپے میں دینے کے بعد اس کا آرڈٹ ہونا چاہیے میں ذرا ویلکم بھی کروں گا اور احوال بھی جان لیتے ہیں بلوچستان حکومت کی ترجمان فرا عظیم شاہ صاحبہ فون لائن پہ سلام علیکم فرا جی یہ بتائے گا اب اس وقت کیا صورتحال ہے آج تک کی ناظرین کو بھی پتا چلے اور ابھی بھی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں امداد کی صورت میں اشیاء کی صورت میں جو فوری درکار ہے آجی بسم اللہ احمان احمد احمد جیسے کہ آپ چانتے ہیں کہ ریسکیو کا جو ایک عمل ہے وہ آلومس سبسی سے لیا گیا ہے اور ابھی ہم ریلیف آپریشن سے گزر رہے ہیں اور کچھ سٹکس میں سروے جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا گیا ہے اور کچھ میں یہ ہے کہ حالات تھوڑے کرٹیگل ہیں بکاوز ابھی تک بھی پانی جو ہے وہ کھڑا ہے اور بچ یہ ہے کہ ریسکیو کا جو آپریشن ہے وہ آلومس ستم ہو چکا ہے ریلیف کا آپریشن جاری ہے اور پوڈ اور نون پوڈ آئیٹم کی اشد ضرورت ہے چین کی ضرورت ہے میڈیسن کی ضرورت ہے ہمارے جسے بھی سٹیکھولڈرز ہیں گورنمنٹ اف بلوچستان اور تمام سٹیکھولڈرز جس میں پی ڈی ایم اے اور ایف پی ہے آرمی ہے سب کے سب آن گراؤنڈ موجود ہیں اور جو ریلیف آپریشن ہے وہ جاری ہے اور یہاں میں ضرور ذکر کروں گی ہماری جو پرومننٹ انٹیوز ہیں پاکستان کی جس میں اقوت ہے الخدمت ہے وہ بھی کافی حد تک متحرک نظر آتے ہیں اور نیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دیکھیں بلوچستان گورنمنٹ کے جو وسائل ہیں وہ بہت محدود ہیں آہ اور یہ پچھلے ڈھائی مہینے سے بارہ جون سے یہ پری مونسون کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو ابھی تک بھی جاری ہے اور پردیکسن کے مطابق یہ گیارہ سبتمبر تک ہم بارش جو ہیں وہ اسپیکٹ کر رہے ہیں تو آہ بہت زیادہ تباہی آئی ہے بلوچستان میں فراجی اگر لٹس اگر اگر بارشے اگر بارشے مزید متوقع ہیں خطرات ہیں تو اس کے لیے پری کوشنز اور میرمنٹس کیا ہیں اس کے لیے کیا تیاری ہے جی دیکھیں جتے بھی سٹیکھولڈر ہیں وہ ہائی الیرٹ ہیں امرجنسی کنٹرول روم جو ہے وہ بھی سائم کیا جیا ہے جو 24 7 ایکٹیو ہے اس کے ساتھ دیکھیں ہاں جتنے بھی یہ ہنگامیز لازت جب کیس پنسٹر نے بلایا تھا پری مونسون کے دنکھے تو تمام سٹیکھولڈرز اور تمام جو دسٹرک انتظامیاں ہیں سب کی رسپونسیبیلٹیز جتنیو ڈسٹیبیوٹ کر دیتن کی پی دی ایم ای جتنے بھی ہمیں جو آئیٹمز ذرکار تھے جس طریقے سے دیکھیں اور اسی طریقے سے فوڈ اور نون فوڈ آئیٹمز سینٹ ویلیجز کائن کیے گئے میڈیکل کمس لگائے گئے ڈاکٹرز بیوٹیز پر موجود ہیں لیکن پھر بھی مطلب مسائل بے حد ہیں اور ابھی بھی ایسا ہے کہ لفدیلہ کے کچھ علاقے ہیں سبزی سے کچھ علاقے اور جس طرح آپ کو بتا ہے کہ ٹھائٹی ون فلاس ڈسٹرک پور مرجنسی ناپس کی گئی ہے اور بالکی تدید ہوئی ہیں فلیش ٹھرچ کا تو دیکھیں اگر کسی بھی آم ملک کسی بھی ملک میں آتے ہیں تو بہت زیادہ تباہی لے کے آتے ہیں لیکن ہمارے بلوچستان کا جو مسئلہ ہے یہ دیکھیں یہ پہ ستر سال کا مسئلہ ہے بلوچستان کا اور اب اگر یہ انفرسٹرکچر پر پہلی حکومتوں کی لانٹرم پلاننگ ہوتی ہے کسی بھی نیچرل ڈسٹر سے نمٹ لے کے لیے تو آج حالات یہ نہ ہوتے کلائمٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پوری دنیا کا اور افکر ہمارے ملک میں بھی بلوچستان میں بھی اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاؤں دیکھیں جاؤٹ ویڈر کا ہمیں بہت زیادہ سامنا ہوتا ہے بلوچستان میں ہرش یہ تو ہماری ضرورت ہے لیکن افکر جب تک بیٹر پلاننگ نہیں ہوگی تو نیچرل ڈسٹر کے جو نکانات ہیں اس سے کیسے بچا جا سکے گا تو ہماری حکومت اس سے جو ہے کام کر رہی ہیں اور ہم پیرلل طریقے سے دو تین ویز میں چل رہے ہیں فرح صاحبہ ابھی آپ نے ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ پچھلی حکومتیں یا پچھتر سال سے وہی مسائل ہیں تو وہی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی سردار ہیں اور پھر ان کے بچے بھی آگے حکمران ہیں اور علاقوں پر پوری پوری حق حکمرانی بھی انجوائے کرتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں سے تو سیرا ان سے پوچھنا چاہیے نا دیکھیں بلوچستان کا جو حق ہے وہ اسے نہیں ملا اور جتنا آپ جانبے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں مادنیات ہیں دوازر پورٹ ہے وہ جس طریقے سے دیکھیں پاکستان کا ردے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ عبادی کے لحاظ سے کم اور ہماری عبادی بھی سکیٹرڈ ہے پھر لاؤ این آرڈر کی سیٹویشن کو ڈیل کرتے کرتے ہیں ہماری جو ڈیویلپمنٹ سینز ہیں وہ سو سروی کا شکار ہے ابھی بلکہ ہمارے آنریابل چیف منسٹر ہمارے آنریابل پرائی منسٹر سے ملے تھے بجٹ جب فیڈرل میں پیش ہو رہا تھا پھر انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارا جو شیئر ہے اسے بڑھایا جائے کیونکہ بلوچستان کے بہت زیادہ مسائل ہیں ہم وی آر ویری ٹینک فلسو دا آنریابل پرائی منسٹر کہ جیسے انہوں نے اپنے حلف لیا ہے تو وہ کئی بار دورہ کر چکے ہیں بلوچستان کا وی آر ویری ٹینک فلسو دا سپر سیلا اور ہمارے چیف نے اور ابھی جس طریقے سے انہوں نے فن ریزنگ آغاز کیا ہے چیارٹی کے لیے اپیل لاؤنس کی ہے ورلڈ وائیڈ تو ہم بڑا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور انشاء اللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اس بار بلوچستان کو نگلیکٹ نہیں کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا بہت شکریہ فرح عظیم شاہ صاحبہ آپ کے وقت کا اور میں امید بھی رکھوں گا کہ جس طرح حصہ ملنا چاہیے جس طرح اس موقع پر جو ناگہانی معاملات ہیں اس پہ حصہ بڑھنا چاہیے اسی طرح آرڈٹ کے حوالے سے بھی ساری حکومتیں تیار رہیں گی تینکیو ویری مچ سینیٹر صاحبہ وہیں سے بات شروع کر لیتی ہیں یہ جو الزام لگتا ہے رہا کھا گیا لوٹ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا جس طرح عوان صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے اور پرائیم نیسٹر نے بھی کہہ دیا کہ بھی شفافیت ہوگی اور یہ ہر ہر ادارے کو میں دیکھ رہا ہوں میں نے دیکھا بھی ہے ان ایریاز میں جا کے بھی انفرادی سطح پہ بھی بڑے ہتھ مارنے کی کوشش ہو رہی ہے میں جنرلی بتاؤں انہیں بھی ڈسکرچ کرنا ہوگا اور جس طرح خدمت کا نام لیا خوت کا نام لیا ایسی ارگنازیشنز ہیں یا حکومت کے زیر انتظام و احتمام جو چیزیں ہیں اس سوالے سے یا پاکستان فوج نے جس طرح آگے انیشیئٹ کیا ہے اس کو اور پھر جس طرح ہمارے جوان محنت کر رہے ہیں اگلے محاظوں پہ اس ساری صورت جو دو نمبریاں اس سے کیسے محفوظ رہیں گے دیکھیں معاشرتی ذمہ داریاں تو ہم سب کی ہیں ٹھیک ہے نا ہم اسے ہر شخص اپنا ایک اعتصاب کرے کہ ہم کیا واقعی اپنی معاشرتی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے بھی ہم نے تو واقعہ سنے نا جہاں لوگوں نے قبر سے مردے نکال لیے تو یہ جو یہ جو ریفلیکشن ہے this is not the true reflection of our country ہمارا ملک وہ ملک ہے کہ جہاں پہ زلزلے آئے سیلاب آئے ٹیررزم کے خلاف ایک آواز آئے تو ہم اکٹھے ہو جاتے اور آج ہمیں جہاں آپ یہ واقعات کریں ہمیں وہ واقعات بھی مل رہے ہیں کہ جہاں پہ لوگ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی دے رہے ہیں ایک بچہ جو ہے وہ اپنا جو جمع پونجی ہے وہ دے رہا ہے میں نے دیکھا ایک بچہ وہ جوتے پالش کرنے والا اور وہ جو ہے وہ پالش کر کے اور آگے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے چند واقعات کو لے کے جتنا ڈس کریڈٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے جو چند واقعات ہیں وہاں پہ آئینی ہاتھ ہونا چاہیے وہ اس کی وجہ وہ اس کو اگنورت ہو نہیں کیا رہا ہے اس پہ ہونا چاہیے آرڈٹ بھی ضرور ہونا چاہیے لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہونا چاہیے اب آپ سب نے ذکر کیا میں بھی بالکل اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ بلال بٹو زرداری نے جیسے ایک مومنٹم کریئٹ کیا ہے پوری دنیا کو لاکے پاکستان کی طرف اس کا فوکس کر دیا ہے ٹھیک ہے اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تنہا نہیں ہیں ہم جو ہے پچھلے سال کی آپ بارشیں دیکھیں ہم بہت کراچی میں پچھلے سال بھی بہت تباہی تھی اور میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس صوبے میں ایسی کوئی چھتری نہیں تھی کہ جو بارہ سو میلی میٹر بارش کو روک سکتی تھی لیکن آج دنیا اس کے بعد جو حالات ہوئے تو اس سے بہت زیادہ سنگین تھے اب تو اس کو دنیا مان رہی ہے کہ ایک تہائی پاکستان سب مجھت ہے 33 جو ہے وہ لوگ ملین لوگ جو ہے وہ افیکٹڈ ہے اور آپ کتنا جو ہے وہ بریچ گھر اساسے تباہ ہو چکے ہیں انسانی جانوں کا یعنی بارہ سو کے قریب انسانی جانے جو ہے وہ ان کا لقصان ہوا ہے تو ایسے وقت میں ایسے وقت کے اندر ایک یونٹی ایک مومنٹم کریٹ کرنا اور پھر ہمیں اعتماد بہال کرنا ہے نیشنل بھی انٹرنیشنل بھی اپنے روائیوں سے اپنے کردار سے اپنے عمل سے آرڈٹ بھی ہونا چاہیے ایک خود احتسابی بھی ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر جرم نہیں ہوتے جہاں پر آپ کا عدل و انصاف کا نظام جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے جب مجرم کو سزا ملنے لگ جائے بروقت جب ہمارے پولیس ٹیشنز بہتر ہو جائے تو میں کہتا ہوں پہلی ذمہ داری جہاں پر آپ کی ریپورٹ درج ہوتی ہے پولیس ٹیشنز کو اتنا محفوظ بنائیں کہ جب کوئی شخص جائے ریپورٹ درج کرانے کے ساتھ اس اعتماد کے ساتھ اسی طرح سے عدل کا نظام بہتر ہو جائے تو جرائم کب ہو جائیں گے کیونکہ لوگوں کے اندر بے خوفی ہے لوگ تو سگنل توڑنے کو بھی فخر سمجھتے ہیں اور ہر قانون کو توڑنے میں فخر سمجھتے ہیں تو یہ جو ہے نا میں کہتا ہوں یہ اجتماعی غلطی ہے ہماری بچے بتمیزی کو فخر سمجھ رہی ہے اور ابھی تو میں کہتا ہوں پچھلے چند پچھلے دو ہزار چودہ کے دھرنے نے ایک ایسا طرز گفتگو ایک ایسی اخلاقی گراوٹ اس معاشرے میں پیدا کر دی ہے جس کو دیکھ کے خوف آتا ہے اور یہی میرا جو ہے ہمیشہ ڈیبیٹ کا حصہ رہتا ہے کہ ہم نے اتنا نقصان پہنچا دیا ہے کیونکہ ہمارا ملک اپنے ہمارا اقدار ہمارا کلچر ہمارا باہمی احترام ہمارا گفتگو یہی ہماری پہچان تھی میں بسے کہنا نہیں چاہتا میں آوان صاحب کی طرح جاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانییں بتا دیئیں میرا خلاق کافی پوری ہو گئی ہیں اس طرح کہ میں وہ کہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے اپنے اندر جھاکنا چاہیے اور یہ آنی فائنی قریب وہ شارک سے قریب ہے پتہ میں نمی ہے کہ میں غلط کتنا ہوں اور میں جھوٹا کتنا اور میں سچا کتنا ہوں لہذا اگر ہر بندہ خود اعتصابی کرے بس وہ نشانیاں بتاتی ہیں درست کہہ رہا ہے وہ نشانیاں بتاتی ہیں آوان صاحب میں پھر وہیں پہ آوں گا میں نے دست بستہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کی بار بار کہ اس موقع پر ایک طرف ریلے ہیں تو دوسری طرف ریلیاں ہیں اور اس موقع پر ہم دنیا کو کیا میسیج دے رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر ایک طرف آپ نے پرائیم نیسٹر اور وزیر خارجہ کی کوششوں کی بات کی دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی بین الاقوامی قوتیں طاقتیں اور جو اس دنیا میں رہتے ہیں پاکستانی ہو یا دوسرے ممالک سے تعلق یافتہ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پرائیم نیسٹر رہ چکا ہے اس کی فالونگ بھی بڑی ہے ماشاءاللہ اور بیرون ملک اس کو پیسے دینے والے بھی بہت ہیں وہ فارن فرننگ کی صورت میں ہو یا آپ بھی ہو کیا دے رہے ہیں جب وہ یہ دیکھیں گے کہ خود اتنے اہم منصب پر رہنے والے اس وقت اس طرح نہیں چل رہے وہ کیوں چلیں گے ہمارے ساتھ دیکھیں میں پہلے سے آپ سے گزارش کروں کہ میں آپ کوئی کمارک بات بھی دوں گا اس مسکل کی گھڑی میں بھی کہ عمران خان چار سال تک یہ نعرے لگاتا رہا جب سوشیر بات حاصل تھی جس راستے سے ہے سر دنیا کو پتا ہے کس راستے سے ہے میں بھی ایم این اے بی راؤں بہم دلاللہ اس بار الیکشن اللہ تھا جو ہمارے ساتھ ہوئی وہ پتا ہے سر دنیا کو اور آج ایک طرف عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومتیں آئی ای ای ایم اف کو یہ خط لکھتی ہیں کہ آپ نے پاکستان کو لوننگ نہیں کرنی اس وقت خط لکھ رہا ہے عمران خان جس وقت اس کے جن صوب میں اس کی قومت ہے ان صوبوں کے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں ایک سندھ میں ہماری گرمن ہے ہم چلیں پیس پارڈی گرمن ہے باقی تو اس کی گرمن ہے اور دوسری گزارش ہے کہ میں قوم کو مرکبال سمو کے بھی یہ دیتا ہوں کہ عمران خان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ عمران خان اسے کہتے ہیں ایک پیج آج اقیقی مینوں میں پاک آرمی اور جمہوریت ایک پیج پر ہے آج میاں محمد شباز شیف کی کاؤپشوں کے صورت میں آج دیکھو کہ ایک پیج اسے کہتے ہیں کہ آج پاک فوج کے جوان بھی اور سیاسی کرکن بھی میاں شباز شیف بھی بلال بھٹو بھی ملنان فضل بھرمان بھی سارے مل کر اس ساڑھے تین کروڑ پاکستان کے جو بین بھائی بچے جو آج سلام کی لیروں کی نظر ہو رہے تھے ان میں سے اگر دیڑ دو ہزار لوگ نکمہ اجل بن گیا تو باقیوں کو بچانے کے لیے اور انہیں ان کی بھالی کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ہیں ایک طرف پرہمسٹر میاں شباز شیف ہیں جس کا کردار ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کی روایات کے مطابق اس نے دن دیکھیں ہیں رات دیکھیں اور دوسری طرف بلال بھٹو ہیں اور وہ دنیا میں اپیلیں کر رہے ہیں کہ جناب پرہمسٹر شباز شیف اور بلال بھٹو کے اس موقع معریب دات کریں اور ایک عمران خان صاحب آپ ہیں کہ آپ کو آپ آپ کہتے ہیں مساہ سے جلسے کروں گا سلام زندگان کے ساتھ فوٹو گریفنی بھی کروں گا خدا کے بندے یہ فوٹو بلانے کے ٹائم ہے اور یہ اس وقت یہ کہنے کا وقت ہے کہ میں چار لوگوں کا نام بتاؤں نام لو نا میں آپ کے عوان صاحب یہی سے شروع کریں گے احوال جان لیتے ہیں سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی جناب دوست محمد مزاری ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں السلام علیکم مزاری صاحب جی سالیکو جواز بھئی مجھے دوست بھئی یہ بتائیے گا میں ابھی سکرین پہ بھی وہی چل رہا ہے آپ کے علاقے کے ویجل جو میں حاضر بھی ہوا تھا اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دونوں طرف سے اور تینوں طرف سے اوپر سے بارش ہے ادھر سے پانی ہے ادھر سے سندھ کا پانی بپرا ہو تو تب بھی مسائل ہیں اب کیا صورتحال ہے صورتحال یہ ہے کہ فیلال ادھر بلڈ تو آپ کو بتائیں کہ میڈیم بلڈ ہے یہاں پہ پانی بھی نکل رہا ہے بڑیو سائیڈ سے کافی زیادہ امید ہے کہ پانی بھی کافی وارٹر لیول ڈاؤن ہو جائے گا لیکن آپ کو بتا ہے جو ہمارے لیے سب سے بڑا جو مشکل ٹائم جو رہا ہے ان پچھلے دنوں میں وہ رہا ہے ہمارے جو روت کوئیوں کے جو جو پانی نے آ کر جو ہٹ کیا ہے ہمیں اور وہ نے جو آ کر تباہی تھی ہے کیونکہ اس کا جو سپیڈ ہوتا ہے اور اس کا جو جس ابھی جس طریقے سے پانی آیا تھا وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا اور اس نے جو آ کر دسٹکشن کی ہے ہمارے علاقے میں تو بلکل تباہی تھی یہ کچھ ایسی بستیاں تھی لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے قیمتی جانے ضائع ہوئیں بہت سے مسئلے مسائل ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آلات کو یہاں پہ کیا آلات دوست صاحب یہ بتائے گا مجھے کہ آپ اس دن بھی کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے پنجاب حکومت وہ تعاون نہیں کر رہی کوئی آئی ہے رسد کوئی ملا ہے کچھ سے اس ٹائم جو اس ٹائم میں بنیوی ہے وہ اپنے پرسنل جو یہاں پہ امامی نمائن دیا ان کو جتنا جو راشن آ رہا ہے جا ٹینٹس آ رہا ہے ان کو دے رہے ہیں اور وہ پولٹیکل ایس ای پولٹیکل آہ مائلیج کین کرنے کی اس کو لیکن یہ مجھے بتائیں یہ اہل سیاست کے لیے اور پھر لوگ جو دیکھیں گے اگر اس طرح ہوگا تو یہ اعتواد اٹھنی جائے گا جواد بھئی اس ٹائم سیاست کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس ٹائم یکجیتی کا ٹائم ہے دو سے تین ساڑھے تین کروڑ لوگ آفت سے ڈسٹرب ہوئے ہیں اور اس کا شکار ہوئے ہیں اس ٹائم تو ہمیں یکجیتی کا ٹائم ہے ہم کٹھے ہونا چاہیے ہمیں ایک آواز بننی چاہیے اور ان غریبوں کی مدد کرنی کی جن کے جن کے مکانات ختم ہو چکے ہیں جن کی زمینیں تباہ ہو چکی ہیں اور سب سے بڑا چیلنج جب ہی جو گورنمنٹ کے لیے جانا ہے یہ تو کوئی یہ چیلنج کا یوں سمجھے کہ 50% تھا 50% چیلنج جب ہوگا یہ جب یہ غریب لوگ اپنے گھروں میں جائیں گے گھروں میں سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے جب ان کے گھر نہیں ہوں گے ان کے پاس کوئی آہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہوگی اور تین ستین مہینے بعد یہاں پہ سرکیاں شروع ہو جائیں اور ایکسٹریم ایکسٹریم ویڈر میں جب وہ رہیں گے تو کیسے گزارہ کریں گے اور کھیتی باڑی سے ان کی لوگوں کا یہاں پہ جو گزر بسر ہے وہ کھیتی باڑی سے ہے اور وہاں ان کی تمام زمینیں ختم ہو چکی ہیں میں کہتا ہوں اس پہ کچھ پالسی بنی چاہیے دونوں گورنمنٹ کوئی اس چیز پہ سوچیں صوبائی گورنمنٹ ہو فیڈل گورنمنٹ ہو اس چیز کو سوچیں اپنی ذاتی اناپ اپنی ذاتی پولٹکس کو ایک ساری ٹرکھتے نہیں تو آج آج بسے دوست مزاری صاحب آج ریاست مدینہ کے دعوے دار جو ہے وہ آپ کے وسیب میں ہی تھے باولپور میں جلسوں سے خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے تیرا غازی خان سے ہو کے آیا ہوں لیکن وہ جو کر رہے ہیں پھر وہی سیاست اور وہی دشنام ترازیاں یہ معاملہ کہاں تک جائے گا وہ بھی اس وجہ سے یہاں پہ خان صاحب آئے یہاں پہ عوامی پریشر بہت زیادہ تھا میڈیا نے بہت زیادہ ہوتایا اور ساری چیزیں ہوئیں اس وجہ سے وہاں پہ ہے ان کا آنے کا یہاں پہ ارادہ نہیں تھا انہوں نے جس وہ کہتے ہیں نا فلنگ ڈا بلینک آ کر کر دیا تھا وہ بلینک کو فل کر دیا تھا آ کے ان کی پریورٹیز تو اور ہیں آپ نے خود دیکھ لیا پریورٹیز جلسے جلوس اور پریورٹی ہمارے غریب عوام تو نہیں ہے غریب عوام یہ یہی غریب عوام سے آ کر وہ اپ لینے سے یہ تو سابع آیا تھا لیکن ان کی مدد کے لیے جب ان کو مدد کی ضرورت ہوتی وہ ان کیا دوسر صاحب مجھے یہ بتائی گا مجھے یہ بتائی گا اگر میں قویٹلی یہ پوچھوں کہ ون ٹو ٹری فوری طور پر کیا چیزیں درکار ہیں کن کی ضرورت ہے تو کیا کہیں گے آپ فوری طور پر تو میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے ادھر بھی میں نے یہ بات کی تھی ابھی میں یہ بات کر رہا ہوں ٹینس اور آشنز کی ضرورت ہے وہ کافی کافی یا تک ادھر سپلائی آ رہی ہے لیکن ابھی بھی یہی ابھی میں میں یہ کہتا ہوں جو مستیق لوگ ہیں وہ اس سے سوڑا اس سے ڈپرائیو ہے لیکن جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے ان لوگوں کو دوبارہ اپنے گھروں میں مقانات میں جب بھی ادھر اپنا جانا شروع کریں گے تو وہاں پہ ان کے گھر بنائیں گے اور ان کی جو زمین داری ہے وہ زمینیں اپنی آباد کریں گے وہ بہت بڑا چیلنج ہے آگے آپ کو جیسے میں نے بتایا ایکسٹریم ویدر ویدر آ رہا ہے آج کے ساتھیاں شروع ہو جائیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے اس چیز کے لیے پروپر سروے ہونا چاہیے اس چیز کے لیے نادرہ کا بہت اچھا سسٹم ہے جوبائی گورنمنٹ کے بہت اچھی چین ہے سیڈل گورنمنٹ کی بہت اچھی چین ہے ٹیم ٹیم ورک کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں کر کے سارے سرویز کروائیں ایک ٹیم بنا کے پورے ان کے لیے کچھ اچھے پیکج کا ناؤنس کریں آگے صحیح یہ واقعی بہت بہت شکریہ دوست محمد مزاری صاحب آپ کے وقت کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی سے سردیوں کے حوالے سے پلاننگ کرنا ہوگی اور احتمام کرنا ہوگا عوان صاحب یہ واقعی بڑے کٹھن دن نہیں آ جائیں گی ان علاقوں کے لیے اور لوگوں کے لیے دیکھیں میں گزارے شب سے کروں کہ یہ میں دوست مزاری صاحب ایک انتہائی دلیر اور ایک اصولوں والا شخص ہے انہی کے بات کو میں آگے دلاتا ہوں بڑھاتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت سب سے پلی ضرورت اس بات کی ہے کہ پی ٹی آئی سنجیدگی کا مزہرہ کرے اس لیے کہ اس موقع پہ پی ٹی آئی چار پانچ صوبوں میں اس وقت آپ کو بتا ہے حکومتی پارٹی بنی ہے ہم ہم جو امداد بھیجتے ہیں پرامنسٹر شباز شریف صاحب نے دیکھیں کسی صوبے کے سر تفریق نہیں کی لیکن میں گزارے شب سے یہ کر رہا ہوں کہ اس موقع پہ دو باتوں کی اشار ضرورت ہے ایک یہ کہ شفافیت ہو اور شفافیت کے لیے جیسے شباز شریف صاحب نے اعلام کیا انشاءاللہ میں آج بھی دن کو ملا تھا اور شفافیت کا ہم نشانے عبرت بنائیں گے خرد برد کرنے مالوں کو اور رہنہ صلی اللہ وزید داخلہ اس میں اہم رول ادا کریں گے اور آپ دیکھیں ہماری جنسیاں اپنا رول ادا کریں گی خرد برد مالوں کو کسی صوبے میں ہوں ان کو ظہم یہ ہے کہ یہ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبہ میں ہماری قومت ہے اور ہمارا کہ جو اہم ترین بات ہے کہ دیکھیں یہ یہ وقت اگر سیاست کرنی ہے نا ایک میں آپ کو شاید پرسنل میں تلقید کرنا لگوں ایک میں آپ کو گزارش کروں اگر آپ اپنے میری بہن آپ اور مزاری صاحب اور آپ سارے ذہن بڑھائیں دو دن پہلے اگر ایک متاسبتاسہ صوبے کا وزیرالہ کے پی کے کا وزیرالہ محمود صاحب جو اہلی کیپٹر پر جا رہے ہیں اور وزر کر رہے ہیں جو شخص کا رویہ تھا اور جو اس کا فیس امپریشن تھا وہ ہاساس کے لوگوں کو آگے سے ویو کریں کوئی مجھے خدا کا خوف کرو یار اس پہ بلکہ کسی نے ٹویٹ کیا تھا کہ جب بھی کوئی ہیلی کپٹر دیکھیں آپ بھی ہلانا شروع کر دیں ہو سکتا ہے اندر سے کوئی آت ہلا آ رہا ہو دیکھیں دیکھیں اس طرح کے تنز تو پھر ہوں گے دیکھیں کوئی خدا کا خوف کرو یار آپ باتیں کرتے تھے ایک کروڑ گھر ہوگی اب آگیا نا وقت اب اللہ کی طرف سے وقت آ گیا نا کہ ایک کروڑ گھر زور پڑ گیا پچاس لاکھ گھر زور پڑ گیا ایک کروڑ ڈوگری زور پڑ گیا لوگ بے رزگار ہو گئے ہیں ان کی زمینیں برباد ہو گئی ہیں ان کے پاس گھر نہیں رہے آؤ نا اب اب کرو نا ویدہ پورا پوری دنیا سے کر تم فارم فنڈنگ کیس میں تو ڈکلے چور نکلے ہو نا ثابت ہو نہ کیا کہ آپ نے فارم فنڈنگ کی ہے اور اب اب موقع پر جو پانچ سو کروڑ ہے میں آپ سے دوبارہ آپ کو گلائش کروں گا گھر پروگر میں ہر آنے والوں کو کہوں گا وہ پہلے پی ٹی آئی کا کیوں نہ ہو کہ پچاس پانچ سو کروڑ کا جو آپ نے دھوا کیا اس کا تو حساب دو نا وہ ہمیں صاحب نہیں چاہیے وہ تو غریبوں اتنا کیا ہے واقعی آپ کو ملے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ چندہ خور پرانے آپ چندہ کھڑا کھڑا کھڑتے ہو وہ پانچ سو کروڑ دو گریبوں کو دے تو پڑ رہے ہیں دیکھے مجھے اس طرح کی ملے جساں میں نے ایک کروڑ گھر بنائے اور پچاس لاکھ نگلیاں دیا ہے اسی طرح مجھے لوگوں نے یہ پیسے بھی دی ہیں ادھر سے کل کل کیا دعویٰ کر رہا تھے میں نے ایک گھنٹے میں پانچ سو کروڑ کٹھا کیا کل جلسے میں اناؤنس کیا نا پھر آپ اس بات کو دھوران رہتے ہیں کدھے ہیں وہ پیسے ہیں اور یار ہمیں ہمیں نہیں چاہیے ہیں ان غریبوں کو جن سے ووٹے مانگ دیں پھر میں قوم سے اپیل کرتا ہوں جو اس موقع میں بھی سیاست سے باز نہیں آ رہا کب پہچھا دوں گا اس کو اور انشاءاللہ ہم نشان عبر بنائیں گے ہر فرادی کو سیر کامران صاحبہ وہ پھر وہ تقریر ہو رہی تھی پنڈی میں کے جس کی رگوں میں علال کا خون دور رہا ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہوگا ہم یہ تقریریں بھی ساتھ سنیں ساتھ اس قسم بھی کریں جناب شیخ کی بات کر رہا ہوں تو مجھے بتایا نا آپ نے بولا کچھ نشانیاں میں نے کہا وہ نشانیاں تلاش کر لیں اور عمران خان صاحب اور عمران خان کی سیاست کے بارے میں یہ کہوں گی میں نے بائیس سال سعودی عربیہ میں گزارے میں نے کبھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا جو اس دفعہ مسجد نبی میں پیش آیا نہ صرف جو ہے مسجد کا جو احترام ہے اس کو میں کہتی ہوں کہ کیا الفاظ نہیں ہے میرے پاس لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کس طرح کے حالات پیدا کیے اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر وہ دیکھ رہا ہے اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ رسی بھی ضرور دراز کرتا ہے آپ نے بات کی تھی کہ جو ہے سردیاں آ رہی ہیں بالکل ہمیں جو ہے بہت دو چیزوں پر بہت آتھ ہونا چاہیے ایک جو محلیاتی تبدیلیاں ہیں اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ انوائرمنٹل سٹیڈیز جو ہے this should be the key جو ہے priority for the country کہ ہم تیاری کریں ہم جو ہے یہ دیکھیں اس کو سٹریڈیزی صاحب سے مرتب کریں this should be a key subject for research for education اور اس پہ ہمیں awareness کرنی ہے دوسری چیز یہ کہ اس وقت جو ہے حکومت پاس بڑے challenges ہیں لیکن میں کہوں گی کہ ہر صاحبیں حیثیت شخص کو کہ اپنا کردار ادا کریں کیونکہ بارشیں جو ہے وہ ایک نیا اور اس کے بعد جو ہے سردیوں کا موسم ایک نیا علمیہ بن جائے گا اگر لوگوں کے گھر نہیں ہوں گے ان کے پاس جو ہے اپنے روز مزا کی ضروریات پورے کرنے کے مسائل نہیں ہوں گے اپنے آپ کو سرد بھوک سے اور سردی سے نہیں بچا سکیں گے تو بہت نقصان ہو جائے گا سیاست کی باری باری میں بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں سیاست عبادت ہے اگر لوگوں کی فلا اور خدمت کے لیے کی جائے جو تفریق ہے اور نفرت ہے وہ منافقت ہے وہ سیاست نہیں ہے ہم جو ہے نا سیاست کو بدنام کرتے ہیں سیاست کا تو مطلب بھی یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو سرد کرنا ہے خدمت کرنی ہے وہ یہ جو 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 تفریق ہے نفرت ہے یہ جو ہے منافقت ہے جو قوم کو گھن کی طرح کھا رہی ہے اور عمران خان صاحب نے وہ نقصان پہنچا دیا ہے کہ شاید ان کے آنے والی صدیاں جو ہے ہم اس کا شاید مدعوہ نہ کر سکیں لیکن میں یہ کہوں گی کہ تمام والدین کو کہ نظر ڈالے اپنے بچوں کی طرف اپنی فیاملیز کی طرف اور ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں اس لیے کہ ہمارے پاس یہی اساس ہے ہمارے اقدار ہماری تحضیب ہمارا اخلاق ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا دکھ درد بانٹنا تو جو ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا وقت ہتم ہو رہا ہے نہیں میں ایک 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 جملے کی جاہدہ محسوس ہوں گا آپ میں آخر میں ایک بائیٹ جی تھی کہ ایک شخص نے کہا کہ جس کی رغم علال کا فون ہے وہ امران خان کے ساتھ چلے گا وہ کہا شکرشید نے صاحب کا وضیر داخل ہے میں اس کے بارے میں صرف اتنا کوں گا یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے آپ ابھی کلپ چلا سکتے ہیں سب سے بڑے چینل میں بیٹھوں جس شخص کے اپنے الفاظ ہیں کہ گھر سے جب بھی کھایا حرام ہی کھایا ہے شکرشید نے لائف کہا یہ وہ شخص کہہ رہا ہے شکرشید وہ شکرشید نہیں وہ پنڈی کا شیطان جو کہتا ہے میں جب بھی گھر سے کھایا حرام ہی کھایا ہے تو وہ لوگوں کو علال ہونے کا صرف گیل دے گا جو اپنے بارے میں خود اپنا میں کیا سے آگے کہہ سکتا ہوں اس کا جواب بہت بھی آسان تھا دینا نہیں چاہتی انسان اگر اپنا جو ہے کنڈکٹ اپنا کریکٹر اپنی موریلیٹی کو سامنے رکھ لے تو جواب مل جائے گا مگر میں وہ جواب دینا نہیں چاہتی اور جو بہتر سال کی عمر میں شادی نہ کرنے کے بعد یہ کہے کہ میں استقلہ جو الفاظ آپ پڑھ رہی ہے ایسے شخص ایسے ایسے شخص کے بارے میں یہی ہے کہ انشاء اللہ آنے والا وقت اسے نشان عبرت بنائیں گے انشاء اللہ پنڈی میں انشاء اللہ پانچ منٹ ہمارے پاس ہیں یہ تنقید اور سیاست کی بجائے میں چاہوں گا یہ کہ کچھ ایسی بات بہت سارے مسئلے ہیں there is no doubt about it وہ ایک وہ جنہیں تصویر بنا آتی ہے ایک ہم کے لیے اپنے ہی چہرے کو بگاڑ اور لوگ تو تصویریں اچھی اچھی بنا رہی ہیں ہم خوبصورت چہرہ بھی اس طرح کا بگاڑ رہے ہیں وہ کوئی میسج ایسا اس وقت بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس وقت حکومت کی تو ذمہ داری ہوتی ہی ہوتی ہے میں چاہوں گا ہم نے ویسے بات کرنی تھی سینیٹر مشتاق صاحب سے یا سراج الحق صاحب سے definitely کل میں بات کروں گا اور appreciate بھی کیا جائے گا کہ جس طرح نہ حکومت نہ وزارتیں لیکن جس طرح ان کے جوان اور میں دیکھ رہا تھا صبح سینیٹر ساجد میر صاحب کی جماعت کے لوگ بھی وہ بھی اگلے محاظوں پہ تھے حافظ عبدالکریم صاحب سینیٹر صاحب وہ بھی اس طرف تھے وہ علیہ دا بات ہے کہ تصویر پر مجھے اعتراض ہے کہ ایک بچہ وہ لے رہا ہے اور پانچ حضرت صاحب جو میں مجھے پکڑا رہے ہیں وہ تصویروں سے پریز بھی ہو سکتا ہے ویسے دکھاوے کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی لیکن چل رہا ہے سارا کچھ اس موقع پر اساتزہ اس موقع پر معلمین اور معلمات ان کے خطبات کا بھی ایک ہی صرف ٹاپک نہیں ہونا چاہیے دیکھیں پہلی بات یہ کہ میں تو میں تو دیکھا ہے سعودی ریویا کے اندر کے جو جتنے بھی خطبے ہیں وہ ایک ناریٹیو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا ناریٹیو ہوتا ہے اس کو وہ آہے بڑھاتے ہیں اور وہ عوامی فلاہ کا ناریٹیو ہوتا ہے تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسے موقع کے اوپر ہمیں قوم کو یونائٹ بھی کرنا ہے اور فوٹو سیشنز کے بجائے میں سمجھتی ہوں ہم اسے ہر شخص اگر اپنی ذمہ داری خود تہہ کر لے کہ میں کیا کر سکتا ہوں ایک قدم آگے بڑھ کے یعنی اگر ہمارے گھر میں ایک روٹی پک رہی ہے تو ایک روٹی اور بنا لیں اس شخص کو دے دیں جس کے پاس ایک روٹی نہیں ہے تو میں سمجھتی ہوں اگر ہم میں سے ہر شخص ذمہ داری بانٹے تو ہم اتنا بڑا چیلنج نہیں ہیں ہم چیلنج جو ہے وہ اس کو پر پورے اتر سکتے ہیں صرف بات جو ہے حوصلے کی ہے منزل کے تائیون کی ہے اور آگے قدم بڑھانے کی ہے اس میں میں ایک جملہ صرف اپنی سے لیور کروں گا کہ سادزہ اور مولمین ہیں سب کا ایک ٹاپک نہیں چیلے لیکن میں ایک گزارش کروں گا کہ پوری قوم کو آج ہر شخص کو جو سوشل میڈیا بیٹھے یا الیکٹرونکل میڈیا بیٹھے جہاں بیٹھے اوپرسیس پاکستانی کو پاکستانیس کو ہمیں اپیل کر رہی ہیں کہ پاکستان اس وقت مشکل میں ہے اور کسی کی سیاسی افیلیشن آپ کی جس سے ہو اس وقت پاکستان کو ایک ایک ڈالر کی ضرورت ہے اگر آپ پاکستان میں ذریعہ مادلہ بھیجیں گے پاکستان سٹرونگ ہوگا تو یہ آج پاکستان کا وجود کا آدھا وجود پاکستان کا جو نے مفلوج ہو چکا ہے ان لوگوں کے گھر بنانے ہیں انہیں دوبارہ آباد کرنا ہے انہیں روزگار دینا ہے انہیں اس ملک کو پھر سرداب دیکھنا ہے یہ یہ فصلیں دوبارہ ہری بری اگر چاہتے ہیں تو اس وقت پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے پاس ہماری نیر کیلڈی ہے اوبرسیس پاکستانی اور ان کو گمنا کرنے والوں کے باتوں پہ کان مت دھریں اور کوئی دھرے گا بھی نہیں انشاءاللہ تالہ اس وقت پاکستان کو کی نگاہیں جو ہے نا ہمیشہ کی طرح اوبرسیس پاکستانیس پہ ہیں کہ وہ اس وقت ان بہن بھائیوں کی بھی مداد کریں اور پاکستان کو مالی طور پر مضبوط کرنے کے لیے وہ جو ہمارے پاس فارنزلز ہوتے ہیں وہ جتنا اس موقع پر بھلے اپنے گھروں کو بھیجیں پاکستان جتنا سٹرونگ ہوگا پاکستان معاشی طور پر تب بھی سٹرونگ ہوگا جب پاکستان کے فارنزلز بڑھیں گے تو اس وقت اوبرسیس پاکستانی سے دوارہ پیلے میری تو پیلے ہاتھ جوڑ کے اور پوری کوئی اپیل کرتی ہے کہ آپ نے اس وقت پاکستان میں ان بہن بھائیوں کو جو ان معصوم بچوں کو جو اس وقت زندگی موت کی کشپ کشپے ہیں ان کے لیے پھر قربانی دینی ہے ایک اور آپ نے کسی بیکاوے میں اور کسی باتوں میں نہیں آنا اور پاکستان سے محبت کا اظہار کرنا ہے بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا احوان صاحب تینکیو ویری مچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت سے سہن بھر گیا مسجد نبی کا لیکن جب شام کو گھر پہنچے تو خالی ہاتھ ازواج متحرات نے پوچھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جا کے پوچھنے کہ کھانے کو کچھ نہیں انہوں نے کہا آپ تمہارے غنیمت بانٹ کی آگے کچھ لے کے بھی نہیں آئے انہوں نے کہا سائل اتنے تھے وہ خجورے دو پڑی ہوئی تھی تو فرماتی ہے کہ باہر بھی ایک سائل آ گیا تھا تو میں نے اس کو دے جذبے تو ریاست مدینہ کے ایسے ہونے چاہیے لیکن یہاں پہ بھی یہ بات بھی میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ روز قیامت نمازیوں کی نمازیں آجیوں کے حج حتیٰ کے شہیدوں کی شہادتیں ان کے مو پہ دے ماری جائیں گی جو دکھاوے کیوں گی دکھاوے سے محفوظ رہنا ہے اور ایک دوسرے کو صحیح معنوں میں ان کے حقوق دینے شروع کر دیجئے نا حیران کن بات یہ ہے کہ آج نہ بزرگ کی عزت ہے نہ چھوٹے پہ شفقت ہے اور جس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ وہ ہم میں سے پھر نہیں ہے فتوہ فیصلہ نبی آخر وہ لا الہ الا اللہ تو کہہ دیتے ہیں محمد الرسول اللہ بھی خان صاحب کہنا شروع کر دیجئے نوازیں شروع گی آپ کی مسلمانوں کا ملک ہے یہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے اور ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے والا بنائے جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم ان کو اجازت دیجئے اللہ نکے بار